ڈوزار دیتے ہیں سنگ سنگ گاؤ بوریو اچھا یہاں پہ دیکھیں دولا دولا نہ دولا کو کلاش کرنا بہت کیا تھا ابھی دیکھیں گا انگریزوں کی جینجر خدمت کرے گا تو جنب دیکھا آپ نے یہ ہیں دولا سب سے منفرد دولا جنب وہ وہاں پہ گھوم رہا ہے یہ دولا ہے تو ساتھ ہے اور دولن جو نب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہے اسلام علیکم دوستوں ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو میری نئے ویڈیو میں دوستوں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں انگریزوں کی شادی اس میں آپ دولن کو بھی دیکھ پائیں گے اور دولا صاحب کو بھی دیکھ پائیں گے جی ہاں جنب اپنے دیسی شادیاں تو دیکھی ہوں گی تو آج ذرا ٹائم نکل کے انگریزوں کی شادی بھی دیکھ لیں میرا خیال ہے دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو توڑا سا حصہ والے سے ایکسپیرینس ہو جائے گا تو چلیے ویڈیو کے شروع کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے میں نے کومنٹس بند کر کے رکھیں بس میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کرنے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اب یوٹیوب پہ ایک بین نے کہا کہ بھائی آپ نا جاندوجھ کے سیلیاں کے چڑھتے ہیں میری بین ناصل میں نا مجھے فیزیو تھرپسٹ کے مجھے فیزیو تھرپسٹ نے کہا ہے کہ آپ نا سیلیاں چڑھیں اب وہاں پہ ایک سیلیاں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا روزانہ میں دس مرتبہ چڑھتا اور اترتا ہوں تو سیلیاں چڑھنا میری ایکسرسائز میں شامل ہے تو میں جا رہا ہوں ایکسرسائز پہ اور یہ میرے گھر کے سامنے کی جگہ ہے سامنے وہاں پہ میں جاتا ہوں روزانہ میں روزانہ واق پہ جاتا ہوں میرے گھر کے برابر ہی دریا ہے اس دریا پہ میں واق کرتا ہوں تو آج جیسے میں واق پہ نکلا تو میں نے دیکھا کہ سامنے شور شرابہ مجھے محسوس ہوا تو میں نے آگے جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی یہاں پہ تو دولا دولن کا انتظار ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو ہم بھی ذرا ویڈیو بنا لیتے ہیں تو وہاں قریب جا کے میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے کہا ہاں آپ بنا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائیے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گی دوستو میری پوری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا ہوں دیکھنے والوں کو ٹائم خراب نہ کروں کئی میرے دیکھنے والے مجھے دیکھنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ بھئی بلا وجہ ہم نے اپنا ٹائم خراب کیا جب ویڈیو بنانی ہے شکر کے بنائی جائے معلومات ہی بنائی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو بھی مزہ آئے اور ہمیں ویڈیو بنانے میں بھی مزہ آئے تو جناب یہ ہے وہ سیڑھی جو دس مرتبہ میں روزانہ چڑھتا اور اترتا ہوں تو یہ بیسیکلی میری ایکسرسائل میں شامل ہے تو مجبوراں یا پھر خوشی سے کہیں یا پھر مجبوراں یہ تو چڑھنی پاڑتی ہے روزانہ بھئی یوکے کے لوگ شادیاں کرتے ہی نہیں ہیں یہاں کی گورنمنٹ لوگوں کو شادیاں کرنے کے لیے آمادہ کرتی رہتی ہے جبکہ بڑی بڑی مراتیں بھی آفر کی جاتی ہیں ایک اندرازے کے مطابق ایٹی پرسنٹ لوگ شادی نہیں کرتے ہیں بغیر شادی کے فیملی بناتے ہیں اور پوری عمر گزار دیتے ہیں اچھے یہاں پہ دیکھیں دلال دلال آ رہے ہیں جیسے یہ آئے ہیں ان کے اوپر پھول نشاور کیے جا رہے ہیں پھولوں کی برسات کی جاری ہے دونوں سائیڈوں پہ باراتی کھڑے ہو گئے ہیں جیسے جیسے دلال دلال آگے جا رہے ہیں پھولوں کی برسات ہوتی جاری ہے اچھے یہاں پہ میں شادی کی اوریجنل آوازیں آپ کو سنا دیتا ہوں ہمارے تو دھول تاشے اور بینڈ باجے پتہ نہیں کیا کیا بجائے جاتے ہیں اب سن لیں ان کی آوازیں تو جناب یہ دلال اور دلال اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی جنج جنجی بولیں گے اور کیا بولیں گے جنجی بولیں گے آئی تنگ اب اتنی ساری جنج میں سے دلال کو تلاشت کرنا بہت کیا سا ہے ابھی دیکھئے گا یہ آرہا ہے نا بھائی ابھی سے اپنی دلال کو جنا وہ سنبھالنے میں شروع ہو گیا اب خود ہی نوٹ کروائے گا کہ بھائی میں دلال ہوں دیکھئے آئے گا اپنی دلال کیا کی خدمت کرے گا تو جناب دیکھا آپ نے یہ ہیں دلال سب سے منفرد ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ دلال ہیں دلال جو آگے نکلی جا رہی ہیں نکلی بھائی روکو ذرا خیرو سبور کرو روکو جا رہا سبور کرو دلال تو نظر ہی نہیں ہے ہاں یہ رہی نا دلال یہ ہیں بھائی یہ جو لال کپڑوں والی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ دلائیں اور یہ محترمائز سائیڈ پہ جو وائٹ کپڑوں میں کھڑی ہیں یہ دلال ہیں اور یہ اور یہ ان کی شادی انگریزوں کی جنجر میرا گھر ہے یہ میرے گھر کے پیچھے کا جو نا وہ یہ تھوڑا سپورٹ ہے جگہ ہے تو میں واپ کرنے نکلتا ہوں بارہ بجے رہا ہوں ابھی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو انگریزوں کی شادی ہو رہی ہے پوری جنج آئی ہوئی ہے درائین کے خوشیوں میں ہم بھی چاریکوں کیا کر رہے ہیں سمجھ سے بات باہر ہے دلال دکھا رہا ہوں دلال دکھا رہا ہوں دلال وہ وہاں پر گھوم رہا ہے یہ دلال ہے دھولے کا سہرہ سہرہ بات موسم کی کریں تو آج اٹھائی سینٹی گریڈ ہے تھا ابھی دس پندرہ منت پہلے برسات ہوئی تھی ہوا چل رہی تھی لیکن کبھی ہوا چلتی تھی کبھی رک جاتی تھی اور بادلوں کا بھی یہی حل تھا کہ بادل آ رہے تھے اور کبھی دھوپ نکل رہی تھی ویسے اٹھائی سینٹی گریڈ کوئی خاص تو نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے لیکن بھئی ان گوروں کی کیا بات کی جائے ان کو تو اٹھائی سینٹی گریڈ میں بھی گرمی لگنے لگتی ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ رسم ہوگی وہ جو دھول پھینکتی ہے پیچھے سے نا چھڑے چھڑے کھڑے ہوکے کیج کرتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ رسم ہونے والی ہے یہاں پہ اچھا یہ دلن جو تھی نا شرما ورما کچھ نہیں رہی تھی ایک ہماری دلن شرما شرما کے تھک جاتی ہیں بھئی انگریزوں کی دلن تو بہت ہی خوب سب کو کمپنی دے رہی تھی نمبر وار سب کا ٹائم آ رہا تھا میرے خیال میں دلہ جو نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اور دلن جو نا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اچھا ایک چیز جو نا میں نوٹ کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں پتہ نہیں نہیں کر رہے ہیں میں تو نوٹ کر رہا ہوں ایک چیز یہاں پھر ہوں گے نہیں بچے ان کے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں اب اس شادی کے بعد وہ ڈائلاگ ہوگا شفیق احمد روٹی کھول دے روٹی کھول دے شفیق احمد دلن جا رہی ہیں دلن جا رہی ہیں بھئی دلن جو نا دلن دلن کہاں جا رہی ہیں دلن کہیں جا رہی ہیں دلن کہیں جا رہی ہیں گھر نہ جائے دلن جا رہی ہیں کہیں دلن جا رہی ہیں بھول جا رہی ہیں بھئی اور دلن دکھاؤں تو دلن ہی دا رہے یہ رہے دلن اپنے دوستوں کے ساتھ دلن دلن عمر کے چھوٹے لگ رہے ہیں وہ دلن آگے اور جنج پیچھے پیچھے وہ دیکھیں دلن جا رہی ہے دلن رکھو بھائی پھرو انتظار کرو سابر کرو پوری جنج لگتا یہ تریا کی طرف جا رہے ہیں ان کو دیر ہوگئے تصویریں نکلواتے یہ یہاں پر تھوڑا پیچھے ہوگئے اور یہ دلن کے ساتھ دیتے ہیں دلن دلن کے دوست اور دلن کا ایک دوست چھوٹے قد گئے ڈی دے تو پہ سے لے لو جو نمید جنڈے لیا ہوئے ڈال لال جنڈے ڈال جنڈی ہے ہمارے 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 پتہ نہیں ڈال کیا مرم منتی ہے ڈالا جا رہے تو بھائی ڈی جو نہ ڈی ہمارے گھر ڈی ہمارے گھر ہے ڈی ہمارے گھر ہے اور یہاں پہ میں آتا ہوں روزو نواق پہ یہ یہاں پہ شادی ہو رہی تھی پیچھے یہاں پہ کھڑے ہو کے رسمات ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو بھائی تھوڑا سا نا ریکارڈ کر لیتے جنجے تو پوری چلی گئی بھائی تو آپ یہ دیکھیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کھڑی ہوئی ہے اپنا بوٹ فیاری اس پہ چڑ رہے ہیں آتی اب جیسی یہ بوٹ کھڑی ہوئی ہے نا تو ادھر جو کھڑی ہے یہ بوٹ بھی بلکل ایسی ہے کیونکہ وہاں پہ چھپی ہوئی ہے نا صحیح نظر نہیں آرہی تو یہ بلکل ایسی بوٹ ہے تو پوری جنجے جو نا اس کے اوپر چڑ رہی ہے اور اب یہ چڑ گئی ہے آئی تھی پوری جنجے اب جا رہے ہیں آئی تھی میرے فیل میں جا رہے ہیں اب وہ دوسری بوٹ جو نا سلو سلو موو ہو کے پیچھے چلی گئی اور یہ دوسری بوٹ جو نا وہ لگے گی یہاں پہ تو کچھ جنجے جو نا اس پہ چڑی ہے کچھ اس پہ چڑے گی تجولہ میں آگئے ہیں واپس گھر اچھا آپ بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور ہاں اگر آپ کا دل گوارہ کرتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکراب کر دیجئے موسیقی موسیقی